زندگی میں تلخی آئے گی عجیب سی زندگی میں تلخی ہے بس اوقات حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس قدر تلخ زندگی گدار رہا ہوتا ہے کہ وہ جینے سے مرنا چاہتا ہے فرما ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قبر پہ جائیں گے اس پر لیٹیں گے کہ کاش کہ اس کے اندر میں ہوتا بتائیے ان کی زندگی ہے کہ تلخی کا کیا عالم ہوگا کیا عالم ہوگا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتے ہیں کوئی معمولی بات ہے سوچ سکتے ہیں ان کے اندر کی تلخی کا کیا حال ہوگا ان کے اندر کی زندگی کی تلخی کا کیا عالم ہوگا اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لینا بتاؤ تلخی کا کیا عالم ہوگا مایوسی کا کیا تکلیف ہوگی ان کے زندگی میں اور یہ کیوں ہوتی ہے زندگی اللہ کے یاد سے خالی ہوتی یہ فقر کی وجہ سے نہیں ہوتی بھائی یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی بھائی یہ فقر کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ زندگی اللہ کی یاد سے خالی ہے اور زندگی میں اللہ کی یاد آجائے بیمار ہوگا بے اولاد ہوگا بیمار ہوگا بے اولاد ہوگا تھوڑی آمدنی والے ہوگا لیکن اتمنان کی دولت پھر بھی ہوگی اتمنان کی دولت پھر بھی ہوگی تو قرآن نے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا ایک جگہ فرمایا ذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایک جگہ فرمایا آرد ان ذکری فاند لہو معیشتا زن کا زندگی تلخ ہو جائے لیکن ذکر کا مفہوم ذہن نشین رہے ذکر کا مفہوم ذہن نشین رہے میں نے ارز کیا کوئی تسبیح لے کر بیٹھا ہو نماز فجر نہ پڑے مذاکر نہیں ہے وہ ذاکر نہیں ہے کوئی ووکنگ کر رہا ہو ہاتھ میں تسبیح ہو اور آنکھیں حرام دیکھ رہی ہو یہ ذاکر نہیں ہے کوئی ہاتھ میں تسبیح لے کے گھوم رہی ہو اور جسم چہرے پہ پردہ نہ ہو حیاء کی چادر نہ ہو یہ ذاکر نہیں ہے اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت اسے پورا کرنے کا نام اللہ کی یاد ہے پھر آگے ذکر کی بہت ساری نفلی شکلیں ہیں مستحبات کے درجے میں ہیں جس سے اس فرض والی ذکر کی شکل میں طاقت اور دونائی آتی ہے وہ پھر اور بہت ساری شکلیں ہیں اللہ توفیق دے قرآن کی تلاوت کا معمول نصیف فرما دے اللہ توفیق دے دے اللہ اس کی خلوت اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو پیارے ناموں سے یاد کرنے لگ جائے صبح شام کے اذکار اور تصویح دعائیں یاد ہونے لگ جائیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بنیادی چیز اللہ کی ذکر کی یہ ہے جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری رحمت میں رہو گے تم میری مدد اور نصرت میں رہو گے تم میرے سامنے رہو گے تم میرے ہاں وہ ہے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کر فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ حضرت عبداللہ ابن عباس عبداللہ تعالیٰ نمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹھے تھے ایک دن سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہاں انہیں اور بہت ساری نصیتیں فرمائیں ایک نصیت یہ بھی فرمائیں احفظ اللہ یحفظ کہ تُو کو اللہ کا خیال رکھا کر اللہ تیرا خیال رکھے گا احفظ اللہ تجیدو تجاہک تُو اللہ کا خیال رکھے گا نا تُو اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے سامنے پائے گا کوئی آدمی اللہ کو یاد کرے تو یقین کر لے کہ اللہ بھی اسے یاد کر رہا اور جس محبت اور پیار سے یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے یقین کر لے کہ اللہ بھی اسی پیار اور محبت سے یاد کر رہا کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کو مجھ سے کتنا پیار ہے تو دیکھ لے وہ اللہ کو کتنا پیار سے یاد کرتا کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کا اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہے تو دیکھ لیمیت تمہارا اللہ کے ساتھ آج کیا معاملہ ہے اگر تم غافل ہو تو اللہ نے بھی تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا اور تمہیں اللہ کی یاد نہیں آتی تو علامت ہے کہ تم بھی اللہ کی مدد المصر سے محروم ہو تو زندگی اتمنان کی ہو جائے اللہ کی مدد اور نصرت کے تحت ہو جائے اللہ کی رحمت کے تحت آ جائے نصرہ ایک ہے کہ زندگی اللہ کی یاد سے سرشار ہو جائے اللہ کی یاد والی زندگی بن جائے مرد کی بھی عورت کی بھی مرد کی بھی عورت کی پہلے گھرانے پہلے گھروں میں اللہ کی تذکری ہوا کرتے تھے تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیا کرتے تھے رحمت ڈھانپ لیا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے نا کہ جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہاں اللہ کی فرشتے انہیں رحمت سے ڈھانپ لیتے تو پہلے گھروں میں یہ انوارات ہوا کرتے تھے اس لیے کہ وہاں اللہ کی تذکری ہوا کرتے تھے اب تو زندگی کے ہر تذکری موجود ہیں اگر نہیں ہے تو اللہ کی یاد نہیں ہے تو گھروں میں گھٹن سے ہونے لگ گئی ہے گھٹن سے ہونے لگی ہے جیسے اندر گھٹن ہے نا ایسے گھروں کے اندر بھی گھٹن ہو شروع ہو گئی تو اللہ کا ذکر اللہ کی یاد یہ روح کی غزہ ہے یہ دل کی طاقت ہے یہ زندگی کی لذت ہے یہ زندگی کی لذت ہے یہ دلوں کی شفاہ ہے یہ ہماری زندگی کا وضیحہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھنا تو ایک تو میرے عزیزو اس بات کو دیکھا جائے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا اسے پورا کرنے کا نام اللہ کی یاد ہے اور ساتھ ساتھ اپنی چوبیس گھنٹے میں کچھ وقت ایسا ہو جو اللہ کی یاد میں خاص طور پر گزرے تلاوت کی شکل میں تلاوت کی شکل میں تلاوت کی شکل میں مرد بھی عورت بھی اس لیے کہ جب یہ نفلی ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے نا نفلی ذکر تو پھر اللہ کی احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر اللہ کی احکامات کے اندر بھی اللہ کی یاد رہتی ہے ورنہ وہ سوقات وہ رسم سی بن جاتی ہے نماز پڑھا ہوتا ہے پوری نماز میں کہیں اللہ کا خیال ہی نہیں آتا اللہ کا دھیان ہی نہیں رہتا تو یہ جو نفلی ذکر ہے جو مصطحب کے درجے میں ہے اس سے اللہ کے احکامات پورا کرنے میں ہمت ملتی ہے حوصلہ ملتا ہے طاقت ملتی ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما کرتے تھے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے فَلْيَقْرَ فِي الْمَصْحَف اسے چاہیے کہ وہ قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کیا کرے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے وہ قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کیا کرے مصف میں تلاوت کیا کرے تو اللہ کا ذکر کہ ایک بہت بڑی شکل ہے کلام اللہ کی تلاوت اللہ کے کلام کی تلاوت یہ ذکر کی بڑی شکل ہے تمام نفلی اذکار میں سب سے بڑا ذکر ہے کلام اللہ کی تلاوت اس لئے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے یہ ایک نور ہے نور جب آدمی سے پڑھتا ہے تو اپنے دل کے اندر نور اکٹھا کرتا ہے نور اکٹھا کرتا ہے تو دن رات میں کچھ وقت ایسا ہو جس میں ہماری کچھ تلاوت ہوتی رہے مرد بھی کرے عورت بھی کرے وہ گھر ویران ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہے وہ دل اجڑے ہوئی ہیں جن دلوں میں قرآن کا حصہ محفوظ نہیں ہے وہ گھر ویران ہے جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے 今回 گھر رہےша کروڑا کرے ہمارے محفوظ محفوظ جندہ کہ